سجاد ابباد صاحب نے ریاض سے پوچھا ہے کہ شرط لگانا کیسا ہے یاد رکھیں کہ شرط لگانے سے انہوں نے سوال بہت مختصر کی ہے شرط لگانے سے مراد کیا ہے اگر تو شرط لگانے سے مراد یہ ہے کہ کسی کی ہار جیت میں شرط لگائی جا رہی ہے یا یہ کہنا کہ فلان کی بات صحیح ہوئی تو میں اتنے پیسے دے دوں گا اتنی رقم دے دوں گا اور اگر یہ بات صحیح نہ ہوئی تو پھر آپ اتنی رقم دوگے یا ہار اور جیت کی شرط ہے جانبین سے دو طرفہ یعنی اگر میں ہار گیا تو میں پیسے دوں گا اور اگر تم ہار گئے تو تم پیسے دوگے اگر یہ بات ہے شرط لگانے سے یہ مراد ہے تو یہ شرط لگانا قیمار ہے جوا ہے شرعن حرام ہے ناجائز ہے اس طرح سے اگر کرکٹ کا کھیلو فٹبال کا کھیلو یا کوئی بھی اگر کھیلو دو طرفہ شرط اگر لگائی جاتی ہے تو یہ شرعن قیمار اور ناجائز ہے اس سے احتراز کرنا ضروری ہے کیا کہا گیا کہ یہ نجس ہے شیطانی عمل ہے فجتن ابو اس سے رک جاؤ ہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک طرفہ شرط ہو یعنی ایک طرف سے ہو تو وہ جائز ہے کیا مطلب یعنی اگر یہ تم جیت گئے تو میں تم کو پیسے دوں گا لیکن اگر تمہاری طرف سے ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے صرف اور صرف ایک طرف سے اگر ہو تو اس کی گنجائش ہے اسی طریقے سے اگر دو کھیلنے والوں میں سے نہیں بلکہ کوئی تیسرا بندہ کہ تم میں سے جو جیت جائے گا میں اس کو یہ انعام دوں گا اگر کوئی تھرڈ پارٹی اگر یہی بات کرتی ہے تو یہ بھی جائز ہے انعام کے اندر اس کو زمن میں شامل کر کے اس کو جائز قرار دیا گیا مگر جہاں تک دو طرفہ شرط کی بات ہے وہ شرعہ ناجائز ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے